السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ و طالبات آج ہم اردو رموز و اوقاف کا متعلق کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی اردو زبان میں کیا خصوصیات ہیں اس زیر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ رموز اوقاف ہیں کیا اور دوسرا یہ کہ اردو کے رموز اوقاف کون کون سے ہیں تو شروع کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ رموز اوقاف ہوتے کیا ہیں رموز رمز کی جمع ہے ہمارے پال جو رموز لطz ہے یہ رموز کی جمع ہے اور اوقاف ہمارے پال جو لطz ہے یہ وقت کی جمع ہے وقت کی جمع اسی طرح رموز رموز کی جمع ہے ان سے جو مراقب بنا ہے تو ہم اس طرح اسے پہلے سمجھتے ہیں کہ رموز رموز کی جمع ہے جس کی معنی ہے اشارہ رموز کی معنی ہے اشارہ اور اوقاف وقت کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ٹھہرنا وقت کیا کہتے ہیں ٹھہرا کو یا رکھنا عبارت میں اگر رموز اوقاف کا خیال نہ رکھا جائے تو عبارت کا مفہوم کچھ سے کچھ بلکہ بعض اوقات تو اس کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے یہاں ہم یاد دھانی کے لئے اردو کا وہ مشہور جملہ لاتے ہیں جس میں اگر ہم رموز اوقاف کا صحیح ادراک میں رکھتے ہوں تو مانی بلکل الٹ جاتے ہیں اردو کا مشہور جو وہ جملہ جو اس زیل میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے یہ تین الفاظ پر مشتمل یہ جملہ ہے تو اس جملہ میں ہم کیا مانگے اکس کریں اوٹو مات بیٹو اوٹو مات بیٹو اب کون سا کام کیا جائے جب تلک اس میں رموز اوقاف نہ ہوں تب تلک مانی سمجھ نہیں آسکت اگر یہ جملہ اس طرح لکھا جائے جیسے ہم نے لکھا اوٹو مات بیٹو تو کوئی کنفیوز نہیں اب ہم اگر اسے ایسے لکھیں اوٹو مات بیٹو تو بھی کوئی کنفیوزن نہیں مگر جب ہم اس طرح سے رہنے دیں تو کنفیوزن ہی کنفیوزن سننے والے کو یا پڑھنے والے کوئی معلوم نہیں کہ اسے اٹھنا چاہیے کہ بیٹنا چاہیے بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو رموز اوکاب کی ضرورت کے پیش نظر ہم یہاں بیان کرتے ہیں کہ کتنی اہمت ہے رموز اوکاب اب دیکھتے ہیں کہ اردو کے رموز اوکاب کون کون سے ہیں ہماری پاس اسطلائے ہیں اور ان کے لئے کون سی علامات استعمال کی گئی ہیں تو ہم یہاں ان کا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے تو پہلی جو علامت ہمارے پاس ہے وہ ہے ختمہ جسے انگریزی میں پھل سٹاف کہتے ہیں دوسرے ہمارے پاس سکتا ختمہ کی نشانی یہاں ہیں تو اسی طرح ہمارے پاس یہ ہیں سکتا کی نشانی جسے انگریزی میں ہم قومہ کہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس تفصیل یہاں ہے ایک اسطلہ اس کی نشانی یہاں دی گئی ہے کولن اور ڈیش اور دو میں ہمارے پاس کاؤسین ہیں جس کی نشانی یہاں ہیں بریکٹس ہیں ہمارے پاس علامت ہمارے پاس ندائیہ ہے یا پھیجائیہ ہے اسے نوٹ اپ ایکسکلیمیشن انگریزی میں کہتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس وقفہ ہے اور دو میں اس کی ہاں علامت دی گئی ہے انگریزی میں اسے سمی کولن کہتے ہیں اس طرح ہمارے پاس ایک اور نشانی وہ ہے سوالیہ تو سوالیہ کی نشانی ہمارے پاس یہ ہے واوین ہمارے پاس تو سکنشانی کچھ جو ہیں رائبتہ یہاں کولن اب ہم ان کا ایک ایک کر کے تھوڑا تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس جو پہلی علامت ہے وہ ہے ختمہ ختمہ پر تھوڑی سی گفت کو ہم کریں گے کہ ختمہ آخر ہوتا چاہے کہاں استعمال ہوتا ہے تو پہلا ہمارے ختمہ اور اس کی علامت یہ ہے جو بیچ میں ہم دیتے ہیں تھوڑا لمبا کر کے اور جو انگریزی میں اس کی علامت یہ ہے انگریزی میں اسے پھول سٹاپ کہتے ہیں پھول سٹاپ ہے انگریزی میں تو اردو میں یہ ختمہ ہے تھوڑا لمبا سا ہے پھول سٹاپ تو یہ ختمہ کہاں استعمال ہوتا ہے یہ علامت ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرتی اسے وقت کامل بھی کہتے اس کا دوسرے نام کیا ہے اس کا دوسرے نام ہے وقت کامل یعنی مکمل وقت یہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرتے جنہیں جب بات پوری ہو جاتی ہے تب یہ لگایا جاتا ہے کہ اب کچھ کہنے کو باقی نہیں رہا جیسے عید کا دن تھا بات پوری بچے بہت خوش تھے بات پوری ہوئی اس لئے پھول تھا ہر طرف چہل پال تھے بات پوری اس لئے پھول صاحب یعنی ختمہ جب بات پوری کی پوری ہو جائے تب ہم یہ جالتے ہیں یہ وقت پہ کامل ہے یعنی مکمل وقت اب دوسری جو ہمارے پاس علامت ہے یہ حوالی اسے ہم کیا کہتے ہیں سکتا تو اس کی علامت یہ ہے اسے انگریزی میں کاما کہتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں تو اس سلسلے میں جب بات پوری نہ ہو اب لاری جاتی ہے یہ چھوٹا سا اور مختصر وقت پہ یہ چھوٹا سا اور مختصر وقت پہ ہوتا ہے چھوٹا سا اور مختصر وقت پہ ایسے میں یہ کہوں گے عید کا دن تھا بچے بہت خوش تھے ہر طرف چاہتا ہوں آپ نے سنا کہ ان تینوں جملوں میں اچھا کاسا وقت پہ تھا تو اسے وقت پہ کامل کہیں گے اب اگر میں یہ ایک اور بات کہوں کہ جس میں وقت پہ تھوڑا ہوگا ایسے عید کا دن تھا بشیر نظیر اور رشید ایک ساتھ گاؤں جا رہے گی آپ نے سمجھا ہوگا کہ بشیر نظیر بشیر اور نظیر کے درمیان جو میں نے وقت پہ ڈالا وہ چھوٹا سا تھا اور مختصر تھا یہ چھوٹا سا اور مختصر وقت پہ سکتا کہلاتا ہے جس میں ہلکا سا توقف کر کے آگے بڑھ جاتی ہیں اسے انگریزی میں کومہ کہتی ہیں تو یہاں مثال لکھتے ہیں یہ تھی آپ خود اکس کر سکتے ہیں ہم نے ابھی کہا اسلم اکرم اسلم اور اکرم کے درمیان جو میں وقت پہ بہت چھوٹا کیا شاہد اور میں کل دہ لی جائیں گے یہاں اسلم کے بعد یہ سکتا ہے اکرم کے بعد سکتا ہے یعنی یہاں ہمیں چھوٹا سا وقت پہ کرنا مقصود ہے اس لئے ہم سکتا ڈالتے ہیں ختم اگر ختمہ ڈالتے تو بات ختم ہوتی سکتا میں بات ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمیں تھوڑا سا تاوقف کرنا ہوتا ہے اب ہمارے پاس تیسری علامت ہے تیسرا ہمارے پاس ہے ویسی یہاں ہمارے پاس یہ ہم ہمارے پاس تیسرا ہے تفسیلیا تفسیلیا وہ علامت جس کے بعد باتوں کی تفسیل بیان کی جائے تو وہ تفسیل ہے کہہ رہے گا اس کی نشانی ہے اسے کولن انگلز میں کہیں گے اسے ڈیش کہیں گے کولن اور ڈیش اس کے بعد ہم تفسیل بیان کرتے ہیں یہ علامت کسی چیز کی تفسیل یا وضاحت کے لئے استعمال ہوتی ہے ہم مثال دیں گے تفسیل یا وضاحت کے لئے ہم ابھی کہہ رہے تھے تفسیل یا وضاحت کے لئے یہ علامت استعمال ہوتی ہے جیسی ہم کہیں گے یہ ورزش کے ورزش کے پائدے یہ ہیں اس کا مطلب ہے اس کے بعد ہمیں تفسیل دیں گے تو اسے تفسیل یا کہیں گے جیسے ہم اب پوئیٹس بتائیں گے پوئیٹ نمبر ایک سہت اچھی رہتی ہے پوئیٹ نمبر دو کھون گردش کرتا ہے ساپ ہوتا ہے تو ہم یہ سب اس تفسیلیہ کے بعد استعمال کرتے ہیں تو اب اگلا پوئیٹ ہمارے پاس وہ ہے سوالیا اس کے لئے ہم ایک اور پیج استعمال کریں گے تو ہمارا اگلا ہے سوالیا علامت ہے یہ انگریزی میں مگر اردو میں یہ اس طرح ہوگی تو اس کو ہم ساپ کریں گے یہاں اس کو ساپ کریں گے یہ والا ہمیں نہیں چلے گئے یہاں ہم یہاں یہ والی علامت استعمال کریں گے کیونکہ ہم دانی سے لکھتے ہیں سوالیا جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہے اسے علامت استدلال بھی کہتے ہیں علامت استدلال اس کے بعد ہمیں دلیل دینے ہوتی ہے اس کے جواب میں یہ بھی کہتے ہیں یہ ہم سوالیا جملے کے بعد ایک ہم کہیں گے آپ سے آپ کہاں رہتے ہیں اب چونکہ یہ سوالیا جملہ ہے اس کے بعد آئے گا اسے ہم انگلزی میں نوٹ اپ انٹراغیشن کہتے ہیں نوٹ کہتے ہیں علامت کو اپ انٹراغیشن انٹراغیشن یہ سوال کے بعد جو علامت لگانے ہو اسے نوٹ اپ انٹراغیشن کہتے ہیں کوسٹل مارک بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہماری عصد اس میں آتا ہے جو ہم نے سبھی کوسیں کوسیں تو اس کی علامت اس کی علامت یہ ہے کوسسین کوسن جو کوس ہوتا ہے پہلے ہم اس کو کوسیں کوسیں 步 میں عبارت کے ایسے ہی سے لکھے جاتے ہیں جو جملے معترضہ کے طور پر آتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ جملے معترضہ کیا ہوتا ہے جملے معترضہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو عبارت میں آ جائیں لیکن اصل عبارت سے ان کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالی طور پر اس کا ذکر آئے عام طور پر یہ علامت مقالموں اور ڈراموں میں استعمال کی جاتے ہیں اب ہم سمجھاتے ہیں کیسے جیسے مجھے یہ بتانا ہے کہ ماجد کا بھائی ماجد کا بھائی آج کل امریکہ میں ہے آج کل امریکہ میں ہے اب جو سننے والا ہوتا ہے ممکن ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ماجد کے دو چار بھائی ہیں کون سے بھائی کی بات ہوتی ہے کیونکہ جملہ تو یہی کافی ہے ماجد کا بھائی آج کل امریکہ میں ہے جب ہم اس کے علاقے میں کچھ جوڑتے ہیں جو اصل جملے کا حصہ نہ ہوتا ہے مدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ صرف ہم اس سننے والی کی کا جو کنفیشنو دور کرنے کے لئے اس میں ڈالتے ہیں ہم اسے انگریزی میں پریز این اپوزیشن بھی کہتے ہیں تو اسے ہم کاؤسین میں رکھتے ہیں اس پریز این اپوزیشن جائے سے میں یہاں لکھوں جو انجینئر ہے انجینئر ہے تو جملہ ایسا بنا ماجد کا بھائی جو انجینئر ہے آج کل امریکہ میں تو کاؤسین کی جملے میں یہی پر ضرورت پڑتی ہے تو یہ کاؤسین کی بات ہوئی ہے اب کاؤسین کے بات ہمارے پاس ہے واوین یعنی دو دو واو واوین دو دو واو یہ ہوئے دو واو اور یہ ہوئے اور الٹے دو واو انگریزی میں انہیں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں ہمیں پتا ہے انورٹڈ کاماز انگریزی میں کہتے ہیں تو واوین کہاں اس کے مالوں تھے یہ علامت کسی تحریر یہ علامت کسی تحریر کا اکتباس یا کسی قول کا پیش کرتے وقت اس اکتباس یا کول کے شروع یا آخر میں استعمال ہوتے ہیں ہم موٹے الفاظ میں جب ہم کوئی عبارت لکھتے ہوتے ہیں کسی شخص کے الفاظ جو انتہائی اہم ہوتے ہیں ہم انہیں کوٹ کرتے ہیں انہیں واوین میں لکھتے ہیں جیسے ہم نے کہا ہم نے کہنا ہے کہ گاندین جی نے کہا پھر ہمیں وہ عام بات بتانی ہے جیسے یہ برا مت سوچو اور برا مت کہو ہم مقالمہ لکھتے وقت بھی کسی کے الفاظ کو ایسی واوین میں ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں ہوا واوین اسے واوین کہتے ہیں اس کے بعد ہم کہیں گے بات ندائیہ کی ندائیہ اور ندائیہ کو پھیجائیہ بھی کہتے ہیں پھیجائیہ انگریزی میں اس شکل یوں ہے علامت انگریزی میں اسے ایکسکلیمیٹ کی مارک یا نوٹ کہتے ہیں علامت کو نوٹ آف ایکسکلیمیشن ایکسکلیمیشن کہتے ہیں تو کہاں استعمال ہوتا ہے یہ ندائیہ کی جائے یہ علامت کسی کو آواز دینے یا پکارنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں یا اس علامت کو ایسی الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جس میں کسی جذبے جیسے جوش تمبے تحسین وہ الفاظ میں جوش جذبہ تحسین حیرت تحقیر کا اظہار ایسے جملوں کے آخر میں ہم یہ ڈالتے ہیں یہ ہے علامت یہ علامت پھیجائیہ یا کسی کو پکارتے وقت جیسے ہم کہیں خبردار پھر ہم نے یہ سینا آئی سی حرکت کبھی مت جال اصل مواما یہ ہے جب ہم زور سے بولتے ہیں کچھ یہ ہم حیرانگی کی حالت میں بولتے ہیں یہ ہم غصے کی حالت میں بولتے ہیں یا کسی کو حکم کرتے وقت بولتے ہیں تحقیرن بولتے ہیں جب ایکسکلیم کریں گے تھی نوٹ اپ ایکسکلیمیشن یا علامت ندائیہ پھیجائیہ لگاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا جیسے کسی وقت کوئی نقصان ہوا ہم کہیں گے ہا یہ کیا ہوا تو ہم نے سمجھا کہ علامت ندائیہ اللامت پھیجائیہ میں کیا ہوتا ہے اب ہم مارے پاس ہے ایک وقت ہم نے وہاں سکتا پڑا تھا اب تھوڑا وقت اگر سکتے سے تھوڑا ہمیں زیادہ ٹھہرنا ہے یعنی وقت پہ کامیل سے تھوڑا کام سکتا سے تھوڑا زیادہ تو ہم وقت پھا کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم انگریزی میں سمی کولن کہتے ہیں اس کا استعمال جب نو کے بڑے بڑے اجدہ کے درمیان ہوتا ہے جہاں سکتا کے بل مقابل زیادہ ٹھہراو کی گنجائش ہے تو ہم وہاں یہ لگاتے ہیں جہاں ہم سکتا کے بجائب ہم وہاں کہتے ہیں نزیر ہم وہاں کہتے ہیں نزیر بشیر اور رشیر آئے تھے اب اگر ہمیں تھوڑا زیادہ ٹھہرنا ہے جیسے ہمیں کہنا ہے رشید کی بات ہی الگ ہے حمید قبی کبار مزیر کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے جب ہم یہ لگاتے ہیں وقفہ تو ہمیں یہ جتلایا جاتا ہے کہ آپ کو زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کچھ ہم نے چھوڑ رکھا ہے مگر یہاں اگر ہم ختمہ لگائیں گے تو جملہ بن جاتا ہے ہم یہاں جملے کو تھوڑا جملے سے ہٹ کر یہ جتانی کشکہ یہاں زیادہ وقفہ نہ کیجئے تاکہ بات میں کچھ دم باقی رہے تو یہاں وقفہ لگاتے اور وقفے پر بعد رابطہ ہے ایک لفظ ایک اسطلاح الرابطہ ایسی اسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں کولن یہ ہم کب لگاتے ہیں مکولہ یا کہاوت مکولہ یا کہاوت جب ہمیں لکھنی ہو تو ہم مکولہ یا کہاوت وغیرہ کے بیان کرنے کے لئے اسے استعمال کرتے ہیں مثلا ہم یہ دیں گے مثلا اب ہمیں مکولہ یا کہاوت مکولہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بعد ہمیں انٹیڈوز کرنا کہتے ہیں علم بڑی دولت ہے تو اس طرح ہم نے یہ کچھ جو ہمارے پاس ہے رموز آوکا سیکھ لی تو چلتے چلتے دو اور کی بات کریں ہم جب شیر لکھتے ہیں تو علامت شیر ہم ڈالتے ہیں کہ شیر اس کے بعد ہمیں ڈالتے ہیں تو علامت شیر کے لئے ہم یہ لکھیں جب ہی تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد شیر لکھا جاتا ہے مانا کہ تیرے دید کے قابل نہیں ہمیں دید کے قابل نہیں ہمیں تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ تو اوپر جو ہم نے یہ نشانی دی ہے یہ علامت شیر ہے اسی طرح کبھی کبھار ہمیں شرف ایک مصرہ کی لکھنا ہوتا ہے تو ہم اسے علامت مصرہ اس کے لئے لکھتے ہیں تو ہم آئیسی علامت ڈالتے ہیں ہم این سا ڈالتے ہیں اب ہمیں صرف ایک مصرہ لکھنا ہے اس کے بعد صرف میں بلبلے انگل شلی نا آقلی دا اموم جب کوئی ایک مصرہ بہت مشہور ہو چکا ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے یہ علامت ڈالتے ہیں جیسے غالب کا یہ مصرہ میں بلبلے گلشنی نا اپنیدہ ہوئی ایک ہی مصرہ ہے یہاں اقبال کا یہ شیئر یہ علامت شیئر ہم نے ڈالا ضرور ضرور لکھ ضرور لکھ اگر آپ پسند آئی ہوگی تو ضرور شیئر کیجئے گا اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر ابھی تک آپ نے میری چننل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تو آج کے لئے خدا خائد سبسکرائب